بسم اللہ الرحمن الرحیم جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے یارفونہ وہ پہچانتے ہیں انہیں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کما یارفونہ ابناہم جیسے وہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے جن یہودی اور عیسائی وہ انہیں پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَقْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ اور بے شک ایک گروہ ان میں سے لَيَقْتُمُونَ الْحَقَّ شُپَاتَائِ حَقْ اور بے شک ایک گروہ ان میں سے چھپاتا ہے حق کو وہ ہم یعلمون جان بوجھ کر اور بے شک ایک گروہ ان میں سے چھپاتا ہے حق کو جان بوجھ کر آسان ارگو کریں جس کوندر یہ ہے اور بے شک ان میں سے ایک گروہ جان بوجھ کر حق کو چھپاتا ہے جن کو ہم نے کتاب دی ہے یعنی یہودی اور عیشائی وہ پہچانتے ہیں انہیں جیسے وہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو یعنی نبی پاک وہ اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو وہ پہچانتے ہیں اور بے شک ایک گروہ ان میں سے چھپاتا ہے حق کو جان گوٹ کر تو دو چیزیں پہ بیان کی گئے ہیں یہودیوں اور عیسائیوں کی پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ نبی پاک علیہ السلام کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں یعنی ان کی کتابوں میں کھل کر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احصاف آپ کی قوارٹیز آپ کے حلیوں کو بیان کیا ہے تو جس طرح ایک آدمی ہے اپنے بیٹے کو جانتا ہے کہ اس کی آنکھیں ایسی ہیں اس کا ناک ایسا ہے اس کا موں ایسا ہے اس کا چہرہ ایسا ہے اس کے اندر یہی قوارٹی ہے وہ اتنا حسین اور جمیل ہے اس طرح اپنے کتابوں کے عالم ہونے کی وجہ سے یہودی اور عیسائی نبی پاک علیہ السلام کو بھی جانتے ہیں کہ آپ نے یہاں آنا ہے اس زمین میں مکہ میں فلان گھر میں آپ نے پیدا ہونا ہے تو ساری چیزوں سے وہ واقف ہیں جس طرح اپنے بیٹوں سے آدمی واقف ہوتا ہے وہ بھی اسی تھا نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں وہ مکمل طور پر انہیں پتا ہے کہ آپ کا یہ حلیہ مبارک ہے حسد کے مارے جو ہے نا وہ پہچانتے نہیں ہیں اور ارشاد دوسری بار یہ ارشاد فرمائی کہ ایک گرون میں سے چھپاتا ہے حق کو جان بوجھ کر یعنی جانتے بوجھتے ہی اسے پتا ہے کہ یہ اللہ کے آخری نبی ہیں اور انہیں پتا ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں حسد کے وجہ سے وہ حق کو چھپاتا ہے اپنے عوام کو یہ نہیں بتاتا ہے کہ ہمارے کتابوں میں جن کی تعریف بیان کی گئی ہے اور جن کو آخری نبی کہا گیا ہے جن کی تشریف آوری کا ہمارے کتابوں میں بار بار ذکر کیے گیا ہے جن کی ایک والٹیز کو اللہ نے بار بار ہماری کتابوں بیان فرمایا ہے وہ نبی یہی ہیں تو جان بوجھ کر ان کی سچائی کو اس سچائی کو اپنی عوام سے چھپاتے ہیں تو اسے ان کا یہ جو طرز عمل ہے یہ مختلف سیرت کی کتابوں میں بیان ہوا ہے مثال کے طور پر اگر زیاء نبی شریف ایک سیرت کی اردو زبان میں مستند ترین کتابوں میں سے ایک کتاب ہے اس کی طالباً پہلی جلد ہے اور اس کی جو مصنف ہیں جسٹس پیر محمد کرم شاہ العزری برحمت اللہ تبارک و تعالی ہیں جو انیس سو نینانوے میں جن کا انتقال ہوا ہے العزر یونیورسٹی سے وہ پڑے ہوئے تھے بہت پڑے عالم فاضل محقق مفسر و محدث شخصیتی پاکستان کے نامور اور جید اور بڑے علماء میں اور حق بیان کرنے والے علماء میں ان کا شمار ہوتا تھا اور وہ ایسے علماء میں شامل تھے کہ جو ہمیشہ مسلح کی تاثر سے بالتر ہو کر بات کرتے ہیں تو انہوں نے ایک تو تفصیر لکھی ہے اس تفصیر کو اس کا نام ہے زیاء القرآن اور پھر انہوں نے سیرت پر ایک سیرت کہتے ہیں جس کتاب میں نبی پاک علیہ السلام کی حالات زندگی بیان کیے جائیں اس کو سیرت کی کتاب پہتے ہیں اور سیرت کے بارے میں بھی انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کو زیاء نبی کہتے ہیں اور جو زیاء نبی ہے یہ بڑی مشہور و معروف کتاب ہے اس نے بڑی مقبولیت پاکستان میں حاصل کیے اور کئی اس کو ایوارز بھی دیئے گئے ہیں تو جو مشہور ترین سیرت کی کتابیں ہیں ان میں سے ایک زیاء نبی بھی ہے تو اس زیاء نبی شریف کی میں بات کر رہا ہوں اور جن کے جو مصنف ہیں وہ بھی اپنی مثال آپ ہیں ظاہر ہے بڑی عظیم شخصیت ہیں اور اس کے علاوہ بہت بڑے وہ محقق بھی ہیں اور ان کی جو بات ہے وہ ایک سنت کا درجہ اور مقام رکھتی ہے اور ایک انتہائی خوشائن بات یہ ہے کہ اس دور میں بھی پاکستان کے جتنے بھی مسالک ہیں جتنے بھی مقاطب فکر ہیں تمام ان کی اتھارٹی پر متفق ہیں اور وہ ایک مستند مقام بکتے ہیں سب مقاطب فکر ان کا عدب ہو احترام بیان کرتے ہیں یہ تنی زیادہ تمہید بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ ہمارے ذہن میں یہ بات نہ ہو کہ ہم یہ سمجھیں کہ یہ جو واقع ہے یہ کوئی مستند نہیں ہے یہ کوئی متبر نہیں ہے تو انہوں نے یہ واقعہ بیان فرمایا ہے اپنی تفسیر کی کتاب یہاں نبی شریف میں تو ہم اس کی روشنی میں اس کو بیان کریں گے تو وہ اس میں لکھتے ہیں ظالمہ اس کی پہلی جلدہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیدا ہوئے یہودی جو تھا وہ گھونتے گھونتے مکہ شریف میں آیا اور پوچھتے پوچھتے وہ جناب سہینا کہ حضرت سہینا عبداللہ کی گھر میں آپ کی پیدائی شروعی تھی جو آپ کے والد کی نامی تھی وہ اس گھر تک پہنچ گیا ہے اور اس نے پوچھا کہ عبداللہ کا گھر کونس ہے تو لوگوں نے بتایا جی یہ ان کا گھر ہے پہل جب وہ وہاں پہنچا تو اس نے پوچھا کہ آج کوئی بچہ یہاں پر پیدا ہوا ہے تو اسے بتایا گیا کہ یہاں بچہ پیدا ہوا ہے تو اس نے ان کا حلیہ پوچھا ان کے والد کا نام پوچھا ساری ڈیٹیل پوچھنے کے بعد اس کے اس نے ایک چیف ماری اور بے ہوش ہو گیا اور جب ہوش میں آیا تو کہنے لگا کہ آئے نبوت بنی اسرائیل سے رخصت ہو گئی اور بنی اسماعیل میں چلی گئی چونکہ یہودیوں کا جو تعلق ہے قومی طور پر وہ بنی اسرائیل سے ہے تو اس لیے اس کی پریشانی کی وجہ یہ تھی کہ اسلامی یہ شو کرنا چاہتا تھا کہ حسد کے مارے کہ آج ہم سے نبوت چلی گئی ہے یہ وہ حسد ہے اب دیکھیں وہ ایک اس نے اپنے کتابوں میں نبی پاک علیہ السلام کو لیا پر رہا تھا اسے یہ پتا تھا کہ جار میں اس تاریخ کو اس سال میں اس شہر میں آپ نے آنا ہے تو ایسی سرزمین میں آپ نے آنا ہے تو اس وجہ سے جانتے بوجھتے ہوئے حسد کے مارے اتنا کچھ جاننے کے باوجود ان لوگ نے اللہ کے معبول اسلام پر ایمان نہیں لیا اور آپ پر ایمان لانے کے سادہ سے محروم رہے اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے اسی حیر میں بیان فرمایا ہے کہ وہ نبی پاک علیہ السلام کو جانتے تو اس طرح ہیں کہ جس طرح لوگ اپنے بچوں کو جانتے ہیں اور آج کی یہودی بھی عیسائی اور عیسائی بھی جانتے ہیں کیا کہے لیکن جانتے بوجھتے ہوئے حق کی دشعنی میں حسد کے مارے وہ حق کو چھپاتے ہیں تو یہ یہودیوں اور عیسائیوں کا طریقہ ہے کہ جانتے بوجھتے ہوئے حق کو چھپانا جانتے بوجھتے ہوئے حق کو فراموش کر دینا تو آج کے دور میں جو علماء حق کو چھپاتے ہیں انھیں عیسائی کی دور کرنا چاہئے اور حق کو چھپایا جا رہا ہے اسلام میں بھی بڑے شد و مات کے ساتھ چھپایا جا رہا ہے کہ ہم حق بات بیان کرنے سے تب بھی نہ گھنائیں اور اگلی آیت میں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے شاید فرما ہے الخق و مر رب کا فلا تکونن من الممترین الخق و مر رب کا یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے فلا تکونن من الممترین وہ ارگر نہ بن جانا شک کرنے والوں میں سے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبوس ہونا آپ کو نبوت عطا کیا جانا اور اس کتاب پر آپ پر نازل ہونا اور اللہ کا آپ کے ذریعے انسانیت کو پیغام اہدایت اور پیغام توحید پہنچانا یہ آپ کی رب کی طرف سے ہے اور حق ہے تو ہرگر نہ بن جانا شک کرنے والوں میں سے یہ جس طرح کل جس آیت کی تفسیر میں پرسوں جو آیت نمبر ایک سو پینتالیس تھی جس میں میں نے کہا تھا کہ بظاہر اس آیت میں خطاب نبی پاک سے ہے لیکن اصل میں خطاب اہل ایمان اور تمام لوگوں سے ہے تو یہاں پر بھی بظاہر خطاب اللہ کے محبوب علیہ السلام سے ہے لیکن اصل میں جو اللہ تعالیٰ تیغام دے رہا ہے وہ اہل ایمان اور تمام لوگوں کو دے رہا ہے کہ یہ نبی پاک علیہ السلام کا اعلان نبوت اور آپ پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید یہ آپ کے رب کی طرف سے ہے اور حق ہے تو تم لوگ ہر کے جس میں شک کرنے والوں میں اس نہ بان جانا ہے اس لیے کہ قرآن کی حقالیت نبی پاک علیہ السلام کی نبوت اللہ تعالیٰ کی توحید میں جو آدمی شک کرتا ہے تو وہ پھر ایمان کی دائرے سے نکل جاتا ہے یہ جو بات ہو رہی تھی یہاں پہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ پچانتے ہیں انہیں جیسے وہ پچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو اور بے شک ایک گروہ ان میں سے چھپاتا ہے حق کو یہ جو ہمیں گروہ ہے جو چھپاتا ہے حق کو یہ آج کے دور کے ساتھ بھی اس کو آپ ملا سکتے ہیں جی بالکل ان میں آئے اب بھی لوگ ہیں جو ان کی مطلب ہے اسٹری کو جانتے ہیں جو ان کے بڑے سکالر ہیں انہیں پتا ہے کہ اسلام سچا نہیں ہے لیکن وہ اب اس مقام پر آ چکے ہیں کہ جہاں سے اگر وہ واپس جاتے ہیں تو جن لوگوں کو اپنے پیچھے انہوں نے لگایا ہوا ہے وہ ان سے پوچھیں گے وہ ان کو چھوڑیں گے نہیں کہ تم نے ہمیں کیوں دھوکہ دیا ہے تو اس وجہ سے وہ پیچھے آپ مڑ کر دیکھنا گوارہ نہیں کر رہے اب بھی ان کی کتابوں میں نبی پاک علیہ السلام کی اشانیں بیان کی گئی ہیں لیکن ہماری بدقسمت یہ ایک امت مسلمہ نے چونکہ اپنا دیرہ کار محدود کر لیا ہے ٹھیک ہے ہم اپنے گرد و پیش کے دین کو اسلام سمجھتے ہیں اسلام کی اکانیت کے لیے اپنی کتابوں سے اپنے سوچ سے باہر نکل کر ہم سوچنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو اس لیے عوام جو ہے پوری دنیا میں اس پر یہ اکانیت واضح نہیں ہو سکتی لیکن ان لوگوں کا جو علماء کا گروہ ہے وہ جان بوجھ کر اب بھی اس کو چھپا رہا ہے اور اس وقت بھی چھپا رہا تھا بڑے زور و شور سے چھپا رہا تھا اور اب بھی بڑے زور و شور سے چھپایا جا رہا ہے حالانکہ انہیں پتا ہے کہ اسلام ہی سچ دین ہے اور جو تبلیغ جو حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام بھی ہوئی ہے یہ سب کو جاننے بوجھنے کے باوجود وہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اپنی ذاتی اور مالی مفادات کی خاطر یہ اتنی بڑی ٹیروریزم کے نام پر جن لوگوں کو امریکہ نے خود پیدا کیا ہے انہیں کی خلاف کیوں جنگ ہو رہی ہے بے قصور لوگوں کو کیوں مارا جا رہا ہے کیوں مختلف گروہوں کو مختلف ممالک میں حکومتیں دی جا رہی ہیں بلکہ بانٹی جا رہی ہیں یہ سب اسی وجہ سے تو ہے انہیں پتا ہے کہ اسلام کے اندر پاور ہے یہ سچ دین ہے اگر ہم نے اس کو فرقوں میں تقسیم نہ کیا اور ہم نے اس کے لوگوں کی لسل کشی نہ کی تو یہ چند سالوں میں پوری دنیا پر غالب آ جائے گا تو اس لیے کسی ملک میں انہوں نے ڈکٹیٹرشپ بٹھائی ہوئی ہے کسی ملک میں جس طرح کے پاکستان میں ہو رہا ہے جمہوریت کے نام پر مذاق ہو رہا ہے عوام کا خون نچوڑا جا رہا ہے کسی ملک میں جناب بندوق بردار دائش گرد پالے ہوئی ہیں ان کو حکومتی دی جا رہی ہیں کسی ملک میں کسی فرق کو بٹھا ہوا ہے کسی اسلامی ملک میں کوئی بادشاہ بٹھا ہوا ہے یہ سب ان کے عشیر باز سے ہو رہا ہے یہ سب ان کی مرضی سے ہو رہا ہے انہیں پتہ ہے کہ جب مسلمان اپنے اصل نظام کی طرف لوٹ آیا اصل اسلام کی طرف لوٹ آیا اور حکومت میں بھی انہوں نے اسلام کو نافذ کر دیا کسی ملک میں اسلام نافذ ہو گیا تو اس وقت خود بخود ہماری موت واقع ہو جائے گی یہ سب اسی وجہ سے جانتے ہیں وہ کر رہے ہیں ویسے تو نہیں کر رہے ہیں یہ بائی چانس نہیں ہو رہا ہے بائی چوائس ہو رہا ہے یہ جو دنیا میں جنگ جا رہی ہے یہ نظام اور دین کی جنگ ہے ہم اس کو جو بھی سمجھیں ہماری مرضی ہے لیکن حقیقت میں یہ نظام کی جنگ ہے اسلام کے نظام سے اب بھی خطرہ ہے اور پہلے بھی یہی خطرہ تھا پہلے وہ مغلوب تھے اور اسلام غالب تھا کیونکہ لوگ اسلام کے مخلص تھے جن کے آتھوں میں اسلام کا جنڈہ تھا اب وہ غالب ہیں اور اسلام مغلوب ہیں کیونکہ ہم حکومتیں ایسے لوگوں کی سپورٹ کرتے ہیں جو نام تو ریاست مدینہ کا لیتے ہیں وہ ایک بات کہی جاتی ہے ٹکٹ تو مدینہ کے شو کرتے ہیں اور لے کر جاتے ہیں لندن میں ہیں جی سر جی اللہ تعالیٰ معاف کرے ہمیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ ہمارے رحم آل پہ رحم فرمائے سر جی آمین سم آمین سر جی ہے اللہ تعالیٰ ی ڨیل بیگا سوڑی نیگتا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ